بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدی چندہ ہم خبروں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سٹوڈیوز سے زاہد کھوکر انچارڈ انویسٹیکشن ساؤت منصور مغیری اور ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہے زہیر ابباس نے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیدر آباد کی جس کو سندھ کا دوسرا بڑا شہر کہا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کو بگاڑنے کے لیے بلڈر موفیا نے رہائشی علاقوں میں کمرشل کام شروع کر دیا ہے کروڑوں روپے کی کرپشن کے عوض ہیدر آباد ڈیویلپنٹ آثورٹی کے ایش ڈی اے افسران نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں آتے ہوئے رہائشی گھروں کو کمرشل میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے ناظرین رہائشی علاقوں میں کمرشل پلازا بن جانے سے علاقے کی خوبصورتی بھی تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول پر بھی برے اثرات پڑھنا شروع ہو گئے ہیں اس کے اندر کی مزید خبر کیا ہے جانتے ہیں انچارٹ انویسٹیکیشن ساؤت منصور مغیری سے جی مغیری صاحب سب سے پہلے تو اس خبر کی تفصیلات بتائیے گا میس پرزانہ آپ نے ہیدر آباد کے حوالے سے جو بات کی میں اپنے ناظرین کو محمود تھوڑا ہیدر آباد پر بتانا چاہوں ہیدر آباد جو حضرت علی علیہ السلام کی نام سے یہ شہر قائم کیا گیا تھا اس کا پرانا نام نیرون کوٹ ہے اس کے بعد ہی اس کا نام ہیدر آباد پڑا سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے ہیدر آباد کی خاص بات یہ ہے کہ ہیدر آباد ہواوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے پورے ملک میں انٹرنیشنل لیول پر جو جو شخص ہیدر آباد میں رہا ہے وہ ہیدر آباد کی ہواوں کو کبھی نہیں بھول سکتا اتنی تازی توہید ہواں ہیں کیونکہ دریائے سندھ اس کے ساتھ ہے اب باتیں خبر پہ تو ہیدر آباد ڈیویلمنٹ آتھارٹی ایک ادارہ ایچ ڈی ہے جن کے افسران نے ہیدر آباد کی خوبصورتی کو تباہ کرنے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی شاہبداللتی بیٹائی کے نام سے وہاں پر ایک مہلہ ہے لطیف آباد بیٹائی صاحب کے نام سے منصوب ہے وہ لطیف آباد بہت خوبصورت طریقے سے وہ ڈیزائن کیا گیا پاکستان قائم ہونے کے بعد وہاں پر خاص طور پر جو ہمارے اندوستان سے بھائی آئے مہاجرین ان کو وہاں بسایا گیا چوڑی چوڑی سڑکے اور انتہائی خوبصورت گھر انہوں نے بنائے ایک آٹو بان روڈ ہے جو بہت چوڑا روڈ ہے خوبصورت روڈ ہے تو انہوں نے وہاں سے ہیدر آباد کی خوبصورتی کو بگاہرنے کے لئے ایچ ڈی ہے کے افسران نے بلڈروں کی فرماش پر وہاں پر جو بنگلے تھے جو گھر تھے وہ کوڑیوں کے دام یا زیادہ پیسے لے کر ان سے لے لئے اور اس کے بعد افسران جو ایچ ڈی ہے کے افسران تھے ان کی جیبیں گرم ہوئیں ان کے بعد انہوں نے اینوسیس دی تو بڑے بڑے ٹاور وہاں انہوں نے کھڑے کر دی ہے اچھا اب انہوں نے یہ نہیں دکھا جب اتنے جس گھر میں پانچ سے بندے رہتے تھے اس پہ آپ نے بڑا ٹاور قائم کر دیا جس میں تیس چالیس گھر ہے یا بیس گھر ہے تو سو افراد دو سو افراد رہیں گے تو دو سو افراد کے لئے بجلی پانی گرس سیوریج اس کا انتظام کہاں سے ہونا ہے اس کو انہوں نے دکھا ہی نہیں پلازہ کھڑا کر دیا کیونکہ ان کی جیبیں گرم ہو گئے ان کا کام ہو گیا ایک پلازہ کے بعد دوسرا پلازہ تیسرا پلازہ تو پلازہ کی ریڈ لگ گئے انہوں نے پھر شادی حال اچھا دیکھتے دیکھتے آٹو بان سے یہ جو سلسلہ ہے بلڈر صاحبان کا پھر ہیدر آباد کے جو دوسرے ہیں ہیدر آباد ون، ٹو، ٹری، فور جو نمبرز ہیں تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو مجموعی طور ہے ہیدر آباد کو انہوں نے چاروں طرف سے بلڈروں کے اس پروژیکٹس نے چکڑ دیا ہے جس کے نتیجے میں جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کے آب ہوا محولیات پر بہت برے اثرات ہو رہے ہیں بلکل کیونکہ اب جتنی بڑے آپ پلازہ کھڑا کر دیں گے تو ہوا جہر بند ہو جائے گا نتیجے میں آپ دیکھیں اب اس وقت اٹھالیس پچاس دگی سینٹی گرد جو ہے اس ہفتے میں ایدر آباد کا ٹیمپرچر ریکارڈ ہو آئے تو لوگوں کی زندگی عذاب ہو گئی ہے اس سے پہلے میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عدالت کی جانب سے منوک کیا گیا تھا کہ یہاں پر آپ پلازہ نہیں بنائیں گے ریزیڈنشل پلاز کی این او سی جاری نہیں کریں گے لیکن غلام محمد صاحب تھے کان کھانی جو ایچ ڈی اے کے ڈی جی تھے انہوں نے آسا آسا جو ہے پانچ چھے مرتبہ وہاں تینہ طرح انہوں نے پیسوں کے عوض جو ہے بیلڈرز کو این او سی دیتے رہے اور پلازہ بنتے گئے کمیشلائزیشن بڑھتی گئی اس کے بعد ایک ہمارے کراچی سے گئے اسی رفتار کھو پھر دیگر جو آئے وہ بھی چلتے رہے تو مجموعی طرح ہیدراباد کی جو آٹو بان نوڈ اور لچی باباد کا ایریا آئے ریزیڈنشل ایریا کو انہوں نے مکمل طور کمیشلائز کر دیا ہے لوگوں کی زندگی عذاب من گئی ہے آبابا کا بڑا مسئلہ ہے گرمی کا بڑا مسئلہ ہے اور ٹیمپریچر اس وقت اتنا شدید حد تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن ان کو کسی کے سانس لینے سے کوئی غرض نہیں ہے ان کے جیبوں میں پیسے آئے ہیں لوگوں کی سانسیں نکلے تو نکلے تو منصور منصور حیدراباد تو سندھ کا دوسرا بڑا اور خوبصورت شہر سمجھا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے واقعی جو بلڈر حضرات ہیں اس شہر کی رونکوں کو خراب کرنے میں اپنا بھرپور جو ہے وہ اپنا سانس دے رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے حیدراباد کراچی سے زیادہ یقین مانے خوبصورت شہر رہا ہے کیونکہ ان کی سڑکیں مڑھ کے بہت چوڑی زبردہ صاف سترہ شہر رہا ہے مطلب جو بلڈر حضرات نے اب اس کا حشر کر دیا اب ہم اس کو خوبصورت شہر نہیں کہہ سکتے ہیں مشکل ہے یہ کہنا ہے کہ حیدراباد وہ خوبصورت ہے جو پاکستان بننے سے پہلے تھا یا پاکستان بننے سے ایٹیز یا نائنٹیز تک تھا ابھی اس شہر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کراچی کا جس طرح زیادہ نے کبارہ نکال دیا ہے بلڈر حضرات نے آپ نے دیکھا مجبورا سپریم کورٹ کو کتنے بڑے ڈیسیزن لینے پڑی پلازہ کے پلازہ سپریم کورٹ نے گرائے آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہیں تو اب یہی حال یہ اب حیدراباد کا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس ایریا بہت حیدراباد میں اگر آپ پلازہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ایسی جگہوں پر جا کے بنائیں جہاں پر جو پرانی آبادی ہیں کم از کم وہ تو متاثر نہ ہو ان کے جو رہنے کہنے کا جو ڈھنگ طریقہ طور طریقہ جو کافی سال سے رہتے آ رہے تھے ان کے عزام میں تو نہ بنائیں بلکل بلڈر حضرات کو اس کی میں کان لانے ہیں اور لوگوں سے پیسے نکال لیں افسران نے ان پیسوں سے اپنی جیبیں گرم کرنی ہے اپنے ہواریوں کو دینے ہیں لوگوں سے ان کا کچھ تعلق نہیں تو ہیدر آباد کی خوبصورتی کو بگاڑنے میں اس لیے کہ افسران اور بلڈر معافیہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن مغیر صاحب یہ بتائیں کہ جس شہر کی تازہ اور توانہ ہواوں کا چرچہ تو پورے ملک میں ہوتا تھا تو کیا امرات بناتے وقت اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا کہ اس جو ہے خوبصورتی کو برقرار رکھا جائے یا ان ہواوں کو جو ہے اسی طرح سے تروں تازہ رکھا جائے پولٹیکل بیگراؤنڈ ہے یا نہیں ہے لیکن ان کی سفارش بہت زیادہ ہے سفارش اتنی بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں ان کی تیناتی ہو جاتی ہے مجھے بتائیں غلام محمد صاحب جو ہیں قائم کانی ان کو چار سے پانچ مرتبہ تینات کیا گیا اب ایک بندے نے کیا ہیدر آباد ایچ لیے کا ٹھکا لیا ہوا ہے کہ بار بار اس کو لے جا رہے ہیں آپ سوچیں انگریز کے زمانے میں یہ پاسیبل نہیں تھا انگریز کے بعد کے جو ادوار رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک افسر ایک بار جائے اگر جلدی میں اس کو ٹراسپر کیا جائے تو زیادہ دو بار ایک افسر جو مستثل غلط کام کر رہا ہے اس کو آپ چار پانچ مرتبہ لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے کوئی چیز تو رہاں نے دیکھی ہے کہ وہ بار بار اس طرف جا رہا ہے وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں اگر آپ کو شہر لوگوں جو آبادی جو بڑھ رہی ہے ان کو بالکل سیٹل کریں میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن ان کے لیے جو باہر کے ایریاز ہیں جیسے کیاسم آباد ہے کیاسم آباد سے باہر کے ایریاز جو مین روڈ ہے بائی پاس روڈ ہے آپ دیکھیں وہاں پر بہت اچھی بلڈنگز بن گئے بن گئے لوگ بس رہے لیکن جو اچھی کالونیاں تھی جو بہترین کالون نے تھی جہاں پرفضہ ہوا سے سارے لوگ خوش و خرم گزار رہے تھے آپ چند لوگوں نے جنہوں نے بیچ کے زیادہ پیسے آپ نے دیکھے دیگر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگی عذاب کر دی یہ کون سا طریقہ ہے مغیری صاحب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ریزیڈنشل گھروں کو جو ہے وہ کمرشل بنایا جا رہا ہے تو کیا یہ پتا چلا ہے کہ ایچ ڈی اے جو ہے اس کے افسران ایک ریزیڈنشل گھر کو کمرشل کرنے کے لیے کتنی رقم لیتے ہیں دیکھیں میری جو سورسز وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم بھی پچاس لاکھ روپے ریٹ آئے کم از کم پچاس لاکھ روپے اسے اوپر بھی اسے اوپر بھی لیتے ہیں لیکن ماندہ کوئی نہیں ہے کہ میں لے رہا ہوں آپ بتائیں کہ ایچ ڈی اے کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر دو دو تین تین چار چار مہا ملازمین کے لیے تنخواہ نہیں ہے لیکن جب آپ ان کو فالو کریں جو یہ جو افسران جو ڈی جی رہیں ان کے جا کے گھر دیکھیں ان کے گاڑیاں دیکھیں ان کے سیل فون چیک کر رہے ہیں ان کے بچے دیکھیں کہ کس سکولوں میں پڑھ رہے ہیں آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک کے کتنے سفر کیے جیسے سوہل بابو ہیں جنہوں نے ایم ڈی اے میں تھا آپ اس کا لیونگ ایسٹرن کسی سے پوچھیں کہ بھائی کوئی اٹھارہ انیس گریڈ یا بیس گریڈ کا افسر گریڈ دو لاکھ روپے تنخواہ لینے والا اتنے ٹریول کر سکتا ہے جہازوں میں اتنے کوئی لیکشری لائف گزار سکتا ہے جس یہ گزار رہے ہیں تو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا لیکن ان سے پوچھے کون کہ آپ نے یہ شاہنہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں کہاں سے پیسے لیکن مغیری صاحب سپریم کورٹ کی جانب سے بھی تو حکم تھا کہ کمرشل جو ہے وہ ان کو نہیں بنایا جائے گا جو ریزیڈنشل گھر ہیں تو یہ بتائیں کہ عدالت کی جانب سے جب منہ نامہ جاری کیا گیا تھا تو پھر بھی یہ گورک دندہ آخر کیسے جاری ہے کون چلا رہا ہے اس کو دیکھیں بلکل اچھا سوال ہے کہ عدالت کی جانب سے منہ نامہ جاری کیا گیا ان کو کہا گیا کہ جب تک آپ ان کا کوئی پلان بنائے سرکار کی طرف سے کوئی اسکیو لے جائے سرکار کی جانب سے کوئی پالیسی دی جائے تب تک آپ یہ نہیں کریں گے ریزیڈنشل کو کمرشنم نہیں کریں گے لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ایک ڈپٹی کمیشنر تھے اب انتظامیہ کے ہے ڈپٹی کمیشنر فواد غفار سومرو اس کو اس لیے کہ ڈی جی کا چارج ملا وہ بھی شروع ہو گیا اچھا کہہ رہے تھے کہ اچھے افسر ہے بہتی گنگا میں سارے ہاتھ ہوتے ہیں مگیری صاحب اس نے کہا کہ میں کی پیچھے رہ جاؤں بھلا اتنے اور لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ دوبارہ ایدراباد میں میں ڈی سی لگوں یا مجھے اچھ ڈی اے کا چارج بھی نہ ملے تو پھر مزی میں کیوں خراب کروں تو جو انتظامیہ کا جو ڈسٹرک کا ہیڈ ہے وہ خود اس میں ملوث ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں پھر کون ان کو کہے بلکل مگیری صاحب آپ ذرا یہ بھی بتائیں کہ کون کون سے مہربان افسران تھے جو ایس ڈی اے کے جنہوں نے یہ دھنڈا کرنے میں بلڈرز کو معونت فراہم کی ہے دیکھیں سب سے پہلے جو اسٹارٹ ہے وہ غلام محمد قائم خانی صاحب ہیں جس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ مرض با وہاں ڈی جی رہیں اس کے بعد یہاں پر کراچی میں ایم ڈی اے کو تباہ کرنے والے ایم ڈی اے کے ہزاروں اکر زمین ایک بڑے بلڈر کو دیکھ کر مشہور آدمی محمد سوہل اس کو سوہل بابو کہتے ہیں پھر وہ وہاں گیا انہوں نے کہا کہ یہاں مال بہت زیادہ میں نے یہاں مال بہت کما لیا اب ہیدر آباد کا روح کروں تو تھوڑے عرصے کے لئے غائب ہو جائے اس کے لئے سے تو پھر وہاں میں انہوں نے یہی گورک دندہ کیا اس کے بعد پھر اس کو چارج ملی ہمارے ڈی سی صاحب کو کافی آساری اس نے یہی کام کیا جو دوسروں نے کیا کوئی اس نے اچھا کام نہیں کیا ٹھیک ہے تو مغیری صاحب آپ نے یہ افسر صاحب کا نام لیا ہے سوہل بابو کا ہمیں یاد آرہا ہے کہ یہ وہی سوہل بابو ہیں جس نے کراچی میں ایم ڈی اے کے ہزاروں اکر زمین بڑے بلڈرز کو لوٹ کی تھی یہ وہی ہے نا جی ہاں ایک زیادہ یہ وہی ہے اور اتنا بعض سر آدمی ہیں اتنا طاقت اور آدمی ہیں آپ کی سوچ ہے مجھے ایک سورس نے بتایا کہ ہیدر آباد جیسے میں نے بتایا کہ ان کے ملازمین کوئے لیے تنخواہ نہیں جیسے وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ گاڑی پرانی ہے وہاں سے نئی فرچونل گاڑی نکلوائی ہے میرے پاس اس کے دیکھا سکتا ہوں الگ سے اسٹوری بھی کر سکتا ہوں فرچونل گاڑی لی وہ فرچونل گاڑی ان کو گھر تک پہنچائی گی یہاں پر کراچی میں وہ فرچونل گاڑی آج تک اس کے گھر میں ہے وہ واپس ہیدر آباد نہیں گئی ہے آپ بتائیں کہ ایسے سویل بابو صاحب کے لیے کیا کہا ہاں وہ ابھی تک اس کے گھر پہ ہے اس کے بعد میں آنے والے دینڈیز ان کو لکھا بابو صاحب کو نہیں چڑھا جاتا بابو صاحب ہے میں تو کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ سفید والدالے کا مالک ہے یہاں جب ایم ڈی اے میں اتنا کچھ کیا ایم ڈی اے کے ہزار اکڑ زمین دے دی اس کو کچھ نہیں ہوا سپیم کورٹ کے تک معاملات گئے نیب تک گئے وہ بچ گیا تو اب اسے سوچ لیا اگر ہیدر آباد میں چھوٹی موٹی گاڑی کروں گا تو مجھے کیا ہوگا یہ بڑی بدقسمتی ہے مغیری صاحب سانی باتیں چھوڑے ایک بات کا جواب دے کہ یہ افسران زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کہ سرکار زیادہ طاقتور ہوتی ہیں دیکھیں سرکار سے زیادہ تو کوئی طاقتور نہیں ہے تو پھر اس پوری صورتحال میں سرکار کی جانب سے کوئی پوچھ گش کی گئی ہے میری گزارش ہے میری میری گزارش ہے سرکار کسی دیوار کا نام سرکار کو چلانے والے بھی تو لوگ ہیں نا جو جو منتقم نمائن دگان آکے سرکار چلا تھے ان تک ان کی رسائی ہے ان تک ان کی ایسے کلیشن ہے آپ تصویہ نہیں کر سکتے یہ اتنے جو یہ دونبری کو کام کرتے ہیں گورک دھنڈا کرتے ہیں ان سوشلائزیشن کی اتنی ہے آپ تصویہ نہیں کر سکتے یہ کیسے کنیکٹیڈ ہے آپ مجھے بتائیں ایم ڈی ایم اتنا بڑا گھپلا کرنے والا اس کو آپ وہاں بھیجنے ایچ ڈی اے میں وہاں انہوں نے کم کیا کوئی انکواری آج تک کوئی سزا کوئی نوکری سے کبھی نکالا گیا ہو یہ تو چھوٹی سزا ہے کہ میں کہتا ہوں نوکری سے نکالا چھوٹی سزا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے ان کو جیلوں میں بھیجنا چاہیے ان سے ریکووریز کی جائے جتنا نقصان ہو لیکن کرے کون کون کرے گا تو پھر اگر میں غلط نہیں ہوں تو مغیری صاحب شاید ایسے کہتے ہیں کہ کس کے ہاتھ پر اپنا خون تلاش کروں میں تو کہاں جائیں عوام کس سے پوچھیں اگر سرکار میں بھی یہی افسران ہے اور افسران بھی یہی افسران ہے ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہماری سرکار ہے جیسے افسران ہے جیسے یہ عوام ہے اب عوام دیکھیں عوام جتنے مسائل آتے ہیں چیکھتے چلاتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم آتا ہے ووٹ کا تو آپ پھر جو ہے اس لوگوں کے سامنے بیوس ہو جاتے ہیں مجھور ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ ووٹ کرتے ہیں یہی لوگ آ رہے ہیں ہم پیس پچیس سالوں سے بتاتے آ رہے ہیں میں صرف اس پندرہ سالہ میں پیس پڑی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں اس سے پہلے جو عرباب رہیم صاحب کی زمانے میں جو ایم کیوم ان کی علائنمنٹ میں شاملتی وہاں پر بھی اسٹارٹ بہت اچھا ہوا تھا کیسے اچھا ہوا تھا کہ مشرف صاحب تھے گورنل سیٹی مغیری صاحب دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ محول دوست منصوبے لائے جائیں گے لیکن جب اچھے منصوبے بنتے ہیں تو انہیں بگاڑا بھی خود ہی جاتا ہے اس طرح تو معاملات جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا جائے تو ایک خیل کی طرف ہی جائیں گے عوام کی بھلائی کا تو کوئی بھی منصوبہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا ناظرین مزید ایک خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اب بات کریں گے شہر اولیا کی جہاں پر بیشتر وارٹر سپلائی اور سیورج لائنس لائنس کی طبعی مدد جو ہے وہ پوری ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے طبعی مدد پوری ہونے سے بائیس سو کلومیٹر سے زائد وارٹر سپلائی اور سیورج لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور وارٹر سپلائی اور سیورج لائنس کی بوسیدگی سے فراہمی اور نکاسی آپ کے مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں بارہ سو چھتیس کلومیٹر طویل سیورج لائنیں انتہائی بوسیدہ ہیں آئے روز کراؤن فیلیرز ہونے لگے ہیں مزید اس خبر کے اندر کی خبر کیا ہے جانتے ہیں اپنے نمہیر عباس سے جی زہیر پہلے تو ہمیں اس خبر کی تفصیلات بتائیے گا جی خبر کی تفصیلات اس طرح سے ہے کہ ملتان شہر میں جو وارٹر سپلائی اور سیورج کا سسٹم ہے وہ انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ واسا کی جو سروے رپورٹ ہے اس میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ملتان شہر کا جو وارٹر سپلائی کا نیٹورک ہے وہ مجموعی طور پر چودہ سو اٹھالیس کلومیٹر طویل ہے اس میں سے جو ایک ہزار چھتیس کلومیٹر ایک ہزار سولہ کلومیٹر طویل جو وارٹر سپلائی کا سسٹم ہے وہ انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہے اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ پچاس سال پرانی لائنے ہیں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اس میں سیورج ملا پانی جو ہے اس کے آنے کی بشکائیات ہے جس کے باعث شہری جو ہیں وہ علودہ پانی پینے پر مجبور ہیں واسا مجموعی طور پر شہر کی پچپن فیصد عبادی کو پینے کا ساپ پانی فرام کرنے کا دعویہ تو واسا اکام کی جانب سے کیا جاتا ہے مگر اس میں آپ اندازہ خود لگا لیں کہ چودہ سو کلومیٹر طویل ان کا سسٹم ہے اور اس میں ایک ہزار سے زائد کلومیٹر جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ شہر کی زیادہ تر عبادی جو ہے وہ علودہ پانی پینے پر مجبور ہے یہ تو ایک ہو گیا واتر سپلائی کا اگر سیورج کی صورتحال کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ سیورج ایک بنیادی مسئلہ ہے اگر نکاس یہ آپ کے مسائل ہوں گے تو شہریوں کو کئی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر کسی گلی محلے میں تھوڑا سا پانی بھی گندہ جمع ہو جائے تو وہاں عام دو رفت انتہائی مشکل ہو جاتی ہے دباکر میں جانے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح نمازی حضرات جو ان کو مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کوئی صاحب دائر کپڑے پاک نہیں رہتے جیسے وہ گندے پانی سے گزریں گے ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو بارہ ملتان شہر میں اتجاج بھی کیا جاتا ہے واسہ حکام کے خلاف مگر واسہ حکام کے پاس ایک ہی روایتی جواب ہے کہ ہمارے پاس مطلوبہ فنڈز ہی نہیں ہے اور ان کی بات کی سیاہ تک ٹھیک بھی ہے اگر یہ جو مجودہ بجٹ ہے اس کی بات کی جائے جو پنجاب حکومت نے بجٹ پیش کیا کچھ دن پہلے جس میں ملتان میں واسہ کے لیے صرف تیس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے تیس کروڑ کی رقم سے ایک چھوٹا سا منصوبہ جو ہے وہ بھی شروع نہیں ہو سکتا تو جو ملتان میں سیورج کے مسائل ہیں اس سے آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا جو ہمارے پاس یہ سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق مجموعی طور پر بارہ سو چھتیس کلومیٹر طویل جو سیورج لائن ہے وہ اپنی طبعی مدد پوری کر چکی ہے اس میں کچھ سیورج لائن ہے ایسی بھی ہیں جو انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی کے درمیان ڈالی گئی تھی اور وہ تھی تقریبا نو سو پینٹس کلومیٹر طویل اب دیکھیں کہ ٹوٹل جو یہاں پہ سیورج کا نیٹورک ہے وہ تئیس سو کلومیٹر ہے ملتان شہر میں اور اس میں نو سو پینٹس کلومیٹر طویل جو سیورج لائنیں ہیں وہ انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی کے درمیان ڈالی گئی تھی جو جب ہماری واسا انتظامیہ سے بات ہوئی تو انیس سو اٹھاسی تک جو لائنیں ڈالی گئی تھی وہ نو سو پینٹس کلومیٹر طویل تھی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اپنی طبیعی مدد پوری کر چکی ہیں اسی طرح جو اس کے بعد میں انیس سو نوے سے انیس سو نانانوے کے درمیان ڈالی گئی تھی وہ دو سو ایک کلومیٹر طویل سیورج لائنیں ڈالی گئی تھی وہ بھی اپنی مدد جو ہے وہ پوری کر چکی ہیں اس کے بارے میں بھی واسا کی جانب سے یہی کاج جا رہا ہے کہ وہ انتائی وہ سیدھا ہو چکی ہیں وہاں پر بھی آئے روز کراؤن فیلئر کے واقعات ہو رہے ہیں سیورج لائنیں بیٹھنے کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں دوسری جانب جو گھروں کے باہر سیورج کا پانی ہے وہ جمع ہو جاتا ہے گلی محلے جو ہے ملتان کے بیشتر علاقوں میں آئے روز جو ہے وہ سامنے شکایات آتی ہیں کہ سیورج کے پانی سے گلی محلے بھر چکے ہیں واسا کی جانب سے روایتی جواب سامنے آتا ہے کہ ہمارے پاس مطلوبہ فنڈز ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ سیورج لائنیں جو اتنی طویل بارہ سو چھتیس کلومیٹر تو زہیر ایک تو ہو گئی سیورج وارٹر سپلائی لائنز اور دوسرے سیورج کی سپلائی لائنز جو ہیں ان کی طبعی مدد جو ہے وہ تو پوری ہو گئی ہے تبدیلی کا عمل اتنی تاخیر کا شکار صرف اسی وجہ سے ہے کہ فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں جی بالکل بنیادی وجہ یہی ہے کہ فنڈز ہی واسا کے پاس نہیں ہیں واسا کے پاس فنڈز جو ہے وہ دو طریقے سے آتے ہیں ایک تو پنجاب حکومت جو فنڈنگ کرتی ہے یا پھر جو ڈونرز ہیں ان کی طرف سے کچھ جو ہے وہ سکیمیں لائی جاتی ہیں تاکہ شہریوں کو فرامیہ آپ اور نکاسی آپ کی سولت اثر آسکے ایک اور فیکٹر بھی ہے وہ فیکٹر یہ ہے ان کی سیلف ریکووری جو ہوتی ہے اب سیلف انکم جو ہے باسا کی وہ انتہائی کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی سیلف انکم سے دی جاتی ہیں جو بجلی کے بل بھرے جاتے ہیں وہ بھی اسی انکم سے بھرے جاتے ہیں تو سیلف انکم ان کی سترہ سے اٹھارہ کروڑ کے درمیان جو ہے ان کی ریکووری جو وارٹر سپلائی بلوں کی مد میں ہوتی ہے یا پھر سیوریج کے بلوں کی مد میں ہوتی ہے تو اس سے تو یہ جو ان کے ضروری اخراج آتے ہیں وہی پورے نہیں ہوتے تو نئے منصوبے ہیں جو اس ریکم سے تو یہ شروع نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ اراکین اسمبلی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اراکین اسمبلی جو ہے وہ اپنا کوئی فنڈ لائیں اپنے حلقے کے لیے تاکہ اس سے ایک نئی سکیم شروع کی جا سکے تو پچھلے پانچ سالوں کے اگر بات کریں تو پانچ سالوں میں جو سیوریج کی ہیں وہ آٹھ عرب کے منصوبے تھے لیکن اس سے صرف اور صرف دو سو کلومیٹر طویل جو ہے وہ سیوریج لائنیں جو ہیں وہ ڈالی گئی تھی اسی طرح اگر وارٹر سپلائی کی بات کی جائے تو پچھلے پانچ سالوں میں وارٹر سپلائی سکیموں کے لیے دو عرب کے قریب جو ہے وہ فنڈ ان کو ملا واسہ کو جس سے کچھ علاقوں میں جس میں ممتازہ بات تھا ناصرہ بات تھا اس کے ساتھ ساتھ اندرون شہر کے کچھ علاقے تھے وہاں پر ہی وارٹر سپلائی کی جو لائنیں بلکل ہی بوسیدہ ہو چکی تھی جواب دے چکی تھی ان کو زنگ لگ چکا تھا تو وہاں پر دو عرب کی لاغت سے جو ہے وارٹر سپلائی لائنیں بچھائیں گی تاکہ شہریوں کو ساپ پانی میوسر آئے تو یہ انتہائی محدود پہ مانے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فنڈ دیئے گئے اس سے یہ کام ہوا اب جو میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ جو ہمارا یہ موجودہ بجٹ ہے جو پجاب حکومت نے پیش کیا اس میں واسہ ملتان کی جو ترقیاتی سکیمیں جاری ہیں یا جو نئی سکیموں کے لیے صرف تیس کروڑ کا فنڈ رکھا گیا ہے اس تیس کروڑ کے فنڈ سے یہ جو بائیس کلومیٹر طویل وارٹر سپلائی اور سیوریج کا نیٹ ورک ہے اچھا کل زہیر یہی بات میں آپ سے پوچھیں لگی تھی کہ کتنے کلومیٹر لائنز ہیں جن کو تبدیل کرنا فوری بہت ضروری ہے جو واسہ کی رپورٹ ہمارے سامنے اس کے حساب سے تو بارہ سو چھتیس کلومیٹر سیوریج کا انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی فوری تبدیلی ضروری ہے اسی طرح جو وارٹر سپلائی کا ہے وہ ایک ہزار سولہ کلومیٹر طویل ہے جو مجموعی طور پر یہ بنتا ہے یہ بائیس کلومیٹر سے زائد کا نیٹ ورک بنتا ہے وارٹر سپلائی کا اور سیوریج کا اور اس پر اگر اسٹی میٹ اندازہ لگایا جائے کتنی لاغت آئے گی یہ جو ساری جو وارٹر سپلائی اور سیوریج لائنز ہیں یہ دونوں بوسیدہ ہو چکی ہیں تو ان دونوں کی تبدیلی پر کتنی لاغت آئے گی جی ان کی تبدیلی پر جب ہماری واسہ کے کچھ افران سے بات ہوئی تو انہوں نے جو تخمینہ ظاہر کیا وہ بیس سے تیس سرب کے درمیان ظاہر کیا تھا کہ فوری طور پر اگر اتنی رقم مل جائے تو یہ جو سیوریج لائنیں ہیں اور جو وارٹر سپلائی لائنیں ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی اخراجات ہوتے ہیں جب بھی کوئی سیوریج لائن ڈالی جاتی ہے تو ڈسپوزل سٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے ڈسپوزل سٹیشن پر جو ہے وہ علیدہ سے اس کی تعمیر پر خرچہ ہوتا ہے اس طرح دیگر جو معاملات ہیں اس کو چلانے کے لیے بھی فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اتنے بڑے نیٹورک کو چلانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے تو مزید ملازمین کی بھی ضرورت پڑتی ہے صبح فلال نہ دیا جائے کیونکہ شہر کی بڑتی و عبادی کے پیش نظر پہلے ہی ان پر کافی زیادہ بوجھ ہے نیا عملہ جب تک نہیں بھرتی ہوتا تب تک نہیں اگر لائنیں ڈالی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایریا جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو جائے گا جس کو منٹین رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سیوریج لائنیں جب بھی بند ہوتی ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے صاف زہر ہے جو ورکر ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر جو سیوریج لائنیں وہ بھی انتہائی کم ہیں ان کی کمی کو بھی دور نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے باہت کا شکایات کا عدالہ اس صورت میں نہیں ہوتا کہ وہاں پر کوئی عملہ موجود نہیں ہوتا عملہ جائے گا صفائی کرے گا تو سیوریج لائن جو ہے وہ کھلے گی اور عمام کو رلیو ملے گا تو زہیر کیا دیگر اداروں کی طرح واسا کا ادارہ جو ہے اس کی بھی آمدن کم ہے اور اکراجات زیادہ ہے جو نئے ملازمین کو بھی بھرتی نہیں کیا جارہا یہی بات ہے نا کہ واسا کے جو سیلف انکم ہے وہ مہانہ تقریباً سترہ سے اٹھارہ کورٹ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بارٹر سپلائی بلوں کی مد میں اور جو سیوریج کے بلیں اس کی مد میں اتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس سے بڑی مشکل سے جو پینشنر ہیں جو ان کے ملازمین ہیں ان کو ترخائیں ادا کی جاتی ہیں بجلی کے بل اور بجلی کے بل کی آپ سن لیں کہ واسا ملتان میپکو کا چار عرب سے زائد کا نا دیندہ ہے کہ انہوں نے چار عرب سے زائد کی جو ہے وہ ادایگی کرنی ہے لیکن ان کے پاس بند دی نہیں ہے کہ یک مشک جو ہے وہ پیسے ادا کر سکے تو اس لیے اکثر اوقات ان کی جو تنصیبات ہیں جو ڈسپوزل سٹیشن ہیں وارٹر سپلائی کے جو ان کے سینٹر ہیں وہاں کی لائٹ جو ہے وہ منکتہ کر دی جاتی ایون کہ ان کا جو ہیڈ آف شمس آباد میں واقع ہے جہاں پر یہ سارا اپریٹ کیا جاتا ہے سسٹم تو وہاں پر بھی بجلی کا جو کنیکشن ہے وہ منکتہ کر دیا جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ میپکو کے نا دیندہ ہیں تو بیچ میں کچھ جو ہے ہائی افیشلز وہ پڑھتے ہیں کمیشنر ملتان کی جانب سے مداخلت کی جاتی ہے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے یقین دیانی کرائی جاتی ہے میپکو کام کو کہ آپ کے جو واجبات ہیں وہ آپ کو ادا کر دیے جائیں گے تو آپ یہ کنیکشن بحال کر دیں تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ کنیکشن منکتہ ہوئے اس کے بعد بحال ہوئے تو یہ اتنا ہی نہیں کہ مالی بوران واسہ میں ہے کہ یہ اپنا بجلی کا بل جو ہے وہ بھی بھرنے سے کاثر ہیں نئے فنڈ ان کو ملنے نہیں رہے جس کی وجہ سے ظہیر حالیہ بجٹ کی بات کر لیتے ہیں واسہ سے متعلقی تو واسہ نے لازمی طور پر اپنے منصوبے تو پیش کیے ہوں گے تو پنجاب حکومت کی جانب سے حالیہ بجٹ میں واسہ منصوبوں کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ واسہ کی طرف سے تخمینہ لگا کر لاہور بھیجوا دیا جاتا ہے مگر حکومت کی جانب سے جو منتخ براکین اسمبلی ہیں ان کی طرف سے اس طرح سے مقدمہ جو ہے وہ لڑا نہیں جاتا یہی وجہ ہے کہ ملتان میں جو ہے وہ زیادہ سیورج کا یا وارٹسپلائی کا جو پروجیکٹ کوئی بڑا ہے میگا پروجیکٹ وہ سامنے نہیں آ سکا کافی عرصے سے پچھلا جو دور حکومت تھا تحریک انصاف کا اس میں جو ارہکین اسمبلی سے مقامی ان کی کافشوں سے کچھ حد تک فنڈز آئے مگر وہ بھی اتنے نہیں تھے کہ جس سے سیورج سسٹم اور جو وارٹسپلائی سسٹم ہے اس میں بہتری لائی جاتی اگر مجودہ بجٹ کی بات کی جائے تو اس میں صرف تیس کروڑ روپے کے فنڈز رکھیں گے تیس کروڑ کے فنڈز جو ہیں اس میں بھی زیادہ تر وہ سکیمیں ہیں جن پر کام جاری ہے تقریباً نوے فیصد کسی پر کام ہو گیا کسی پر پچانوے فیصد کام ہو گیا تو وہ ترقیاتی سکیمیں ہیں جو کہ مکمل ہونے کے قریب ہیں واسہ کی جانب سے بارہا مطالبے کیے جاتے رہے ہیں مگر ان کی کسی جگہ پر کوئی شنوائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آج جو ہے ملتان میں وارٹر سپلائی کے اور سیوریج کے جو مسائل ہیں وہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں اچھا زہیر دیکھا جائے تو طبعی مدت تو دونوں سپلائی لائنز کی پوری ہو چکی ہے وارٹر سپلائی کی بھی اور سیوریج سسٹم کی بھی تو ارہ کینے اسیمبلی جو ہیں وہ ان دونوں کی بہتری کے لیے کیا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں جی ان کے کردار کے اگر بات کی جائے تو ملتان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہاں پر پپل پارٹی سے بھی کچھ ارہ کینے اسیمبلی منتخب ہوئے ہیں کچھ ارہ کینے اسیمبلی جو ہیں وہ مسلم لینگ نون سے کامیاب ہوئے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ طریقہ انصاف کے ہیں جو کہ سنی کونسل میں چلے گئے تو طریقہ انصاف کے ارہ کینے اسیمبلی بھی ہیں اب حکومت کی اگر بات کی جائے تو مسلم لینگ نواز کی حکومت جو ہے وہ پنجاب میں ہے اور اس ان کے اتحادی جو ہیں وہ پپل پارٹی کے لوگ ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ملتان کی اگر بات کی جائے تو پپل پارٹی والوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں تمام تر اختیارات دیے جائیں جتنے بھی میک میں سرکاری ہیں وہاں پر ان کے چیرمنٹ جو ہیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو تائینات کیا جائے دوسری جانب جو نون لینگ کی ارہ کینے اسیمبلی ہیں ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلم لینگ نون کے لوگ ہی جو ہیں وہی ان اداروں میں آئیں اور جو بھی معاملات ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں یہ موجودہ اختیارات کس کے پاس ہیں یہی چل رہی ہے موجودہ اختیارات پچھلے دنوں جو معاہدہ آپ نے بھی خبروں میں دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا کہ پپل پارٹی اور نون لینگ کے درمیان کوئی معاہدہ تیر پاگ ہے جنوبی پنجاب کے جو تین اضلاع ہیں وہاں کا سارا نظام جو ہے بیوروکریسی سے ریلیٹڈ وہ پپل پارٹی کو دینے پر امادگی ظاہر کی گئی تھی مگر ملتان میں بھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کی وجہ سے آقین اسمبلی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی کام کر سکے کوئی اپنے مطالبات جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے سامنے رکھ سکیں اور مزید فنڈ دلائے جائیں تاکہ جو ملتان کے مسائل ہیں پانی کی فرامی کے حوالے سے اور نکاسی آپ کے حوالے سے ان کو حل کیا جا سکے آنے والے دنوں میں جو لوگ ہیں اعتجاجی مظاہرے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو عراقین اسمبلی ہیں وہ پنجاب حکومت کے سامنے اپنا یہ مقدمہ پیش کریں انہیں بتائیں کہ ملتان شہر کو کس حد تک نکاسی ہے آپ کے فرامی آپ کے منصوبوں کی ضرورت ہے کس طرح سے ملتان شہر میں جگہ جگہ پر سیورج کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں کس طرح سے ملتان کے جو بڑے علاقے ہیں وہ پینے کے ساپ پانی سے محروم ہیں شہریوں کو پینے کے ساپ پانی کے حصول کے لیے جو مخیر حضرات کی جانب سے وارٹر فلٹیشن پلانٹ لگائیں گے وہاں کا رخ کرنا پڑتا ہے واسہ ملتان کے صرف 65 کے قریب جو ہیں وارٹر فلٹیشن پلانٹ ملتان شہر میں ہیں اسی طرح منسپل کارپریشن کی بات کی جائے تو ان کے جو زیرے کنٹرول 84 وارٹر فلٹیشن پلانٹ ہیں ان میں سے 29 کے قریب جو ہیں وہ پچھلے تین سال سے خراب پڑے ہیں تو یہ بھی بڑا علمیہ ہے کہ پینے کے ساپ پانی کے مسئلے وہ بھی سر اٹھا رہا ہے لیکن اراکی نے اسمبلی کی جانب سے اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاری واسہ حکام کی جانب سے مراسلے تو بھیج دیے جاتے ہیں پجاب حکومت کو متعلقہ اداروں کو مگر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا جس کی وجہ سے یہ جو دونوں مسئلے ہیں وارٹر سپلائی کے اور سیورج کے وہ حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اچھا ظہیر کیا یہ محکمہ مکمل ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے واسہ حکام کی سیلف انکم بھی تو ہوگی تو نئی لائنیں بچانے کے لیے وہ کوشش کیوں نہیں کرتے جی ان کی کوشش جو ہے وہ اس لیے بھی ناکام ہو جاتی ہے کہ ان کی جو سیلف انکم ہے وہ اتنی زیادہ نہیں اس کا ایک جو بنیادی ریزن میں بتائی گئی وہ واسہ کی جانب سے یہ بتائی گئی کہ جو پچھلی نگران حکومت پنجاب کی تھی اس نے جو ہے وہ ٹیرف میں پانچ سو انیس فیصد اضافہ کیا تھا اس سے پہلے جو واسہ ہے واسہ میں پرانا ٹیرف چل رہا تھا وہ انتہائی معمولی تھا اس سے صرف دو سے تین کروڑ کی رقم جو ہے وہ واسہ کو حاصل ہوتی تھی جب ٹیرف بڑا ہے پانچ سو انیس فیصد جو ہے وہ واٹر سپلائی کا اور سیوریج کا ٹیرف بڑا ہے اس کے بعد سے واسہ کی رکبری جو ہے وہ سترہ سے اٹھارہ کروڑ ہوئی ہے یہ صرف سات آٹھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ سات آٹھ مہینے سے واسہ کی رکبری جو ہے وہ اوپر گئی ہے لیکن وہ اوپر جانے کے بعد ہوا یہ ہے کہ ان کے اخراجات میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہو گیا ہے بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں پھر جو پینشنرز کی پینشن ادا کرنی ہے پھر جو ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنی ہے تو وہ بھی جو سیلپ انکم ہے اسی میں سے ادا کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ واسہ جو ہے اپنی رکبری جو اس کی ہوتی ہے اس سے کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے انہوں نے جو نگائیں ٹکار رکھی ہیں وہ ان کی نگائیں حکومت کی طرف ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کسی طرح سے فنڈنگ کرے تاکہ وہ نئے منصوبے شروع کر سکیں زہیر بہت سیریس معاملہ ہے کیونکہ وارٹر سپلائی جو ہے جو ہم پینے کے لیے بھی پانی استعمال کرتے ہیں اگر وہی خراب آئے گا تو لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے ان کی صحت کو بھی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے تو اس تمام معاملے کو لے کر آپ نے کسی سینئر افسر سے کسی حکام سے اس معاملے سے حوالے سے کوئی بات کی ہے ہماری جب بات ہوئی واسہ کے ایک اہم افسر سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کی طرف سے یہی مجبوری بیان کی گئی کہ اون کیمرہ نہ میں آپ کو موقف دے سکتا ہوں نہ ہی ٹیلی فون پہ آپ کو موقف دے سکتا ہوں ہماری کوشش یہی تھی کہ ان کو ٹیلی فون لائن پہ لیا جائے تاکہ وہ اپنا مسئلہ خود بیان کریں تو وہ اتنا خوف ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ کھل کے سامنے آنا نہیں چاہتے وہ آف دی ریکارڈ چیزیں جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس اس سیکٹر میں یہ یہ مسئلہ ہے مگر کھل کے سامنے نہیں آتے تو ان سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری مجبوریاں ہیں کیونکہ سیاسی لوگ کبھی کسی حکومت کی کسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو کبھی کسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو ہم نے تو سبھی کو راضی رکھنا ہوتا ہے لیکن ظہیر اگر وہ اس طرح سے سب کو راضی رکھیں گے تو پھر تو وہ معاملہ اس طرح تو بگڑتا جائے گا پھر تو نہ تو وہ کچھ بھی ٹھیک ہو سکے گا نہ کوئی ریکاوری عمل میں لائی جا سکے گی تو ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ واسا کی جانب سے بھی بہت سے ریکاوریاں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں تو ریکاوری کی کیا صورتحال ہے کتنے کروڑ کی ریکاوری ہو رہی ہے مہانہ جی مہانہ جو ریکاوری ہو رہی ہے وہ سترہ سے اٹھارہ کروڑ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا وہ ہو رہی ہے مگر یہ اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے کہ اس سے اتنے بڑے پیمانے پر واٹر سپلائک کی اور سیوریج کی لائنیں تبدیل کی جا سکے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ واسا کے ایک ایم افسر سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے جو بتایا کہ بیس سے تیس ارب کی درمیان جو ہے وہ ریکم درکار ہے اگر اتنی ریکم مل جائے تو ملتان میں سیوریج اور جو وارٹر سپلائی ہے اس کے سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا مگر بیس سے تیس ارب کی ریکم جو ہے وہ درکار ہے جس سے وارٹر سپلائی لائنز اور سیوریج کی لائنز جو ہیں وہ مل طور پر چینج کی جا سکتی ہیں اور ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے ناظرین یہ بہت ضروری ہے اگر ان لائنز کو چینج نہ کیا گیا تو تمام انسان ان کے لئے بھی بہت سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ پینے کا صاف پانی ہر انسان کی بیسک نیسیسٹی ہے جسے پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بہت سے مالی مشکلات کا شکار سندھ لیکن حکومت کے شاہانہ اخراجات مختلف محکموں نے سینکڑوں سرکاری دفاتر قرائے کے بنگلوں میں بنا لیے ہیں ڈیفینس اور کلفٹن سمیت دیگر پوش علاقوں میں بنگلے قرائے پر لے کر دفاتر بنا لیے گئے ہیں قرائے کی مد میں بات کی جائے تو سالانہ تقریباً ڈیڑھ ارب روپے ادا کیے جاتے ہیں بیشتر دفاتر میں سرکاری امور کی انجام دہی ہی نہیں ہو رہی ہے قرائے پر لیے جانے والے بیشتر دفاتر جو ہیں وہ اعلیٰ افسران کے قریبی عزیزو اکارب کے استعمال میں ہیں قرائے ابھی مارکٹ ویلیو سے زیادہ ادا کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں نمائند زاہد کھوکر سے زاہد سب سے پہلے تو اس خبر کی تفصیلات شیئر کیجئے گا جی بالکل بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سندھ کے اندر حکومت کے چیئے کیے کہ مالی مشکلات ہیں کوئی نیا منصوبہ جو ہے نہیں رکھا گیا اور اس کے باوجود جو ہم نظر ڈالتے ہیں اخراجات پر کو وہ شاہن آخراجات ہیں سندھ حکومت کے مختلف محکموں کی جانب سے قرائے پر بنگلے لیے گئے ہیں کلفٹن ڈیفینس پی سی ایچ وہ پوشٹ علاقے ہیں جہاں پر پانچ سو گز سے لے کر ایک ہزار دو ہزار گز کے جو بنگلے ہیں ان میں وہ دفتر بنائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی تو کمرشل جو ڈیفینس کمرشل ایریاز ہیں وہاں پر بلڈنگز بھی قرائے پر حاصل کی ہوئی ہے بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا مقصد عوام کے خدمت بلکل نظر نہیں آتا کیونکہ یہ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر کسی بھی عام انسان کا جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی عام انسان پہنچ سکے جو ان کے مقصد کے لیے جو وہاں پر دفتر بنائے گئے ہیں کئی ایسے دفتر ہیں اس کے متعلق بھی تفصیلات ہم آپ کو آگاہ کریں گے اے ڈیڑھ عرب روپے سالانہ آدھا کیے جاتے ہیں ان تمام معاملات کے لیے اگر یہ چاہتے ہیں تو ان فنڈز سے یہ ہر محکمے کے لیے الگ الگ دفتر خرید بھی سکتے دیں مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ بنگلے اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے جو افسران ہیں یا تو ان کے عزیز قریب جو اقارب ہیں ان کے بنگلوز ہیں ان کو اکومنڈٹ کیا گیا ہے مارکیٹ ویلیو سے کئی گناہ زیادہ ان کو رینٹ دیا جاتا ہے ان کو مینٹین کیا جاتا ہے اور یہ عرب روپے خرج کیے جاتے ہیں اور صرف وہاں پر کوئی سرکاری کوئی معاملات وہاں پر تے نہیں ہوتے وہ صرف ان کی آیاشی کے لیے ان کو پروٹوکل کے دینے کے لیے وہاں پر وہ یہ بنگلے بنائے گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے مسائل حل کرنا ان کا کوئی سرکار نہیں ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو غریب لوگوں کے ٹیکس پر یہ پیسے ان کو ملتے ہیں عربوں روپے یہ اسی طرح سے اڑاتے رہتے ہیں یہ آپ جو عداد و شماروں پر اگر نظر ہم ڈالیں گے تو جو ہے احیرانگی ہوتی ہے کہ اس طرح سے اس لکمت اتنی خطی رقم جو ہے وہ اس طرح بنگلوز اور دفاتر کی مد میں خرج کر رہی ہے لیکن ظاہر دیکھا جائے تو ایک طرف سن حکومت تو مکمل طور پر ہمیشہ سے یہ کہتی آتی ہے کہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہے دوسری طرف دفاتر کے لیے پوش علاقوں میں سینکڑوں بنگلے جو ہے وہ قرائے پر لے لیے ہیں تو کتنے دفاتر ہیں اب تک جو قرائے پر لے چکے ہیں یہ لوگ جی بالکل میکمہ خزانہ کی جو سرکاری آداد شمار ہیں جو دساویزات ہیں ان کے مطابق ہر سال ایک ارب پینتالیس کروڑ ستاون لاکھ روپے اس جو ہے دفتروں کے قرائے کی مد میں رقم جاری ہوتی ہے جس میں میکمہ سرویسز ان جنرل ایڈمنسٹریشن کو سالانہ سات کروڑ بتیس لاکھ روپے میکمہ خزانہ کو خود ان کے دفاتر کی مد میں پانچ کروڑ سی داکھ روپے میکمہ انویسمنٹ کو دو کروڑ روپے میکمہ پلاننگ انڈیویلیمنٹ کو آٹھ کروڑ روپے میکمہ ایک سائیز انٹیکسیشن کو بارہ کروڑ روپے یہ ادا کی جاتے ہیں میکمہ قانون ان پارلیمنٹ افسیرز جو ہیں اس کو چھے کروڑ بیاسی لاکھ روپے ہر سال ادا کی جاتے ہیں صرف دفتروں کی مد میں میکمہ انرجی کو تین کروڑ اکاون لاکھ روپے میکمہ لیبر کو ایک کروڑ بہتر لاکھ روپے میکمہ انڈسٹری کو بھی ایک کروڑ روپے سترہ لاکھ روپے میکمہ ورکس ان سرویسز کو بھی دو کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے ہر سال ادا کی جاتے ہیں تاکہ ان افسران کی جو ہے ایاشی کے لیے یہ دفتر کے نام پر بنگلوز خرید کر کے دیے جائیں قرائے پر لے کر دیے جائیں تو زاہر دن مغلوں میں ایسے کون سے خاص کام ہو رہے ہیں اور دفاتر کون سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ انہیں پوش علاقوں میں ایک کرائے پر لینا پڑتا ہے کسی دوسرے علاقے میں نہیں لے سکتے ہیں یہ کام تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں بلکل ایسے پوائنٹ آؤٹ بھی ہم کریں گے کہ ایسے کئی محکمے ہیں جن کا کوئی فنکشن بھی نہیں ہوتا ہے کوئی دس پندرہ سال سے ان محکموں کو صرف و صرف ان افسران کو اور ان ریٹائر بیروکریٹس کو اکوموڈٹ کرنے کے لیے وہ صرف دفتر حاصل کیے گئے ہیں اس کے متعلق بھی میں آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں مگر یہ جو عداد و شمارے تھوڑے سے میں آپ کو بتا دوں تاکہ عوام جو ہے وہ حیران ہو جائیں کہ یہ جو خون کے خون پسینے کی کمائی جو ہے کس طرح سے خرچ ہو رہی ہے میکمہ ویٹ این میز کو دو کروڑ روپے سالانے دی جاتے ہیں میکمہ انوائرمنٹ کو دو کروڑ روپے میکمہ لوکول گورنمنٹ کو ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے میکمہ human settlement کو ایک کروڑ روپے میکمہ sports and youth affairs کو ایک کروڑ نو لاکھ روپے میکمہ اطلاعات کو دو کروڑ روپے ادا کیے جاتے ہیں میکمہ تعلیم کو پندرہ کروڑ روپے جو ہے سالانے دا کیے جاتے ہیں میکمہ technical education کو ایک کروڑ تین تیس لاکھ روپے میکمہ board universities کو ایک کروڑ چھتر لاکھ روپے اور اسی طرح سے میکمہ population welfare کو تیس کروڑ روپے ہر سال ادا کیے جاتے ہیں میکمہ women development کو دو کروڑ روپے میکمہ social welfare کو چار کروڑ روپے جبکہ میکمہ human rights کو چار کروڑ روپے اسی طرح سے میکمہ social protection ایک ادارہ ہے اس کو ایک کروڑ روپے محصب ڈالا اور اس سے related جو دفاتر ہیں ان کو ایک کروڑ روپے میکمہ ذراعت کو ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے میکمہ culture کو ایک آنوے لاکھ روپے جبکہ میکمہ بحالی کو ایک کروڑ روپے یہ ادا کیے جا رہے ہیں سالانوں طور پر تاکہ وہ دفتر لے کر رکھیں اور پتا بھی نہیں ہوتا ہے جس طرح ڈیفینز اور کلفٹن کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی اس طرح سے وہ proper address پر ان کے لیے پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے جگہ ڈوننے کے لیے تو عام انسان جس کا کوئی کام ہوگا جو دہات سے آئے گا وہ ان دفتروں میں کس طرح سے ان کو ڈھونڈ پائے گا یہ تو ناممکن سی چیز ہوتی ہے اور افسران نے صرف یہ جو آدم بیزار افسران ہیں ان کی مرضی پر اور ان کو اکوموڈٹ کرنے کے لیے یہ سندھ سیکریٹیریٹ اور جو ایمین جگہ صدر اگر وہاں پر ہی دفتر لے کر دے دیتے تو بھی کم سے کم لوگ وہاں پر پہنچ سکتے مگر زہر تو ہو سکتا ہے انہیں لگا ہو کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو یہ عوام کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے کروڑوں روپے گنوا دیا آپ نے ہمیں محکموں کے حساب سے تو اتنے کروڑوں روپے دے رہے ہیں تو وہ محکمے کیا فائدہ دے رہے ہیں کوئی آج تک بینفیٹ حاصل ہو سکے ہیں ان محکموں سے جو اتنے کروڑوں روپے لے رہے ہیں کسی محکمے نے تو کام بھی نہیں شروع کیا ہے کسی محکمے نے ابھی تک باز آفتہ طور پر کوئی کام بھی نہیں شروع کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کے پاس یہ محکمے دپارٹمنٹ کم تھے اور اس وجہ سے جو ایک منصوبہ بھی شروع کیا گیا تھا سندھ سیکریٹریٹ جو ہے کمپلیکس سات اور آٹھ اس کے مطلق میں نیکسٹ پروگرام میں ضرور بتاؤں گا یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے جو شروع میں دوہزار چودہ میں نو اور اب چالیس کروڑ روپے کا یہ منصوبہ رکھا گیا تھا اس وقت بیس پرسنٹ بھی کام نہیں ہوا ہے اربو روپے خرچ ہو گئے یہ تو ایک تفصیل الگ سے ہے جس کے لیے ہم دوسرے پروگرام میں ڈسکرس کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے سٹیٹ لائف کارپوریشنہ پاکستان سے بھی معاہدہ سنگرمنٹ نے کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے ان کی بیلڈنگ میں جتنے دفاتر حاصل کی ہوئے ہیں ان کو بھی قرائے ادا کیا جا رہا ہے ان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق سٹیٹ لائف بیلڈنگ تین میں چوبیس سو اسکوائر فٹ پر جو ہے مختلف جو میک میں ہیں ان کو دفاتر دیئے ہوئے ہیں اسی طرح کلچر ٹورزم کو بھی جو ہے وہ دفتر وہاں پر دیا ہوا ہے سٹیٹ لائف بیلڈنگ تین میں ورکس اینڈ سرویسز کو اکتیس سو فٹ کرائے پر جو ہے وہ دی ہوئی ہے پچپن روپے فٹ کے حساب سے یہ کرائے ادا کرتے ہیں اور مہینے میں کروڑوں روپے ہو جاتے ہیں جو ان کو ادا کیا جاتے ہیں اسی بیلڈنگ میں میک میں انڈسٹریز کا دفتر ہے ڈائریکٹر جنرل ایکسائز ٹیکسیشن ڈائریکٹر جنرل نارکو ٹیکس یہ بھی جو ہیں وہ پرائیویٹ گھروں میں بنگلوز میں انہوں نے دفاتر قائم کیے ہوئے ایکسائز ان ٹیکسیشن کو اس وقت بشکلات کا شکار ہے وہ دفاتر کے حوالے سے ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں جو ڈائریکٹر پرپرٹی ہوگئے ڈائریکٹر ایکسائز ان ٹیکسیشن ہوگئے ان کو بھی جو دفتر وہ انہوں نے پرائیویٹ بیلڈنگوں میں حاصل کیے ہوئے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں جو بار بار میرے مائنڈ میں کلک کر رہے ہیں کہ یہ جو بنگلے قرائے پر لیے جا رہے ہیں یہ کس کی ملکیت ہیں اور کیا یہ درست ہے کہ ان بنگلوں کا قرائے جو ہے وہ مارکٹ ویلیو سے بھی زیادہ اس وقت دیا جا رہے ہیں یہ بنگلوز جو لیے ہوئے ہیں اگر یہ معاملہ تحقیقات کی جائے تو یہ ان احبابوں کے نکل کے آئیں گے کیونکہ مارکٹ ویلیو سے زیادہ ان کو قرائے آدھا کیا جا رہا ہے ان محکمو کی جانب سے سرکار کی جانب سے جو مو مانگا قرائے وہ لکھ دیتے ہیں کہ اتنا اس گھر کا قرائے ہے اس کی جو ہے نا کراس چک کوئی نہیں ہوتا ہے کہ پتا کیا جائے کوئی کمیٹی ہو کوئی سندہ حکومت کی کوئی ایسی کمیٹی ہو جو دیکھے مارکٹ ویلیو کا اس کو پتا ہو کہ یہاں پر قرائے اس طرح سے ہوتے ہیں تو زاہر دھتے زیادہ قرائے ادا کیے جا رہے ہیں تو کس کی منظوری سے ہو رہا ہے اور کیا کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہاں پر سندہ حکومت ہے اس لیے جو افسران ہے افسر شاہی ہے اس کے مزے ہیں وہ یہاں کے جو حکمران ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں حکمرانوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ کر کے ان کے گھر کی دیلیز پر پہنچا دیتے ہیں ان کو اس لیے ان کو اکوموڈٹ کیا جاتا ہے وہ اتنا دور اور ایسے علاقوں میں ایسے ایسے دفاتر ہیں ہمارے فوٹیجز جو ہم نے بنوائے ہیں یہ ہمارے ناظرین اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایڈریس کسی قسم کا کوئی پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بینگلو جو رہائشی ہے یا یہ کسی سرکاری افسر کا ہے یا سرکاری میکمے کا ہے تو ان کو بورڈ بھی لگانا چاہیے تو کافی ایسے دفاتر ہیں جو وہاں پہ بورڈ باہر لگانا بھی اگر دفاتر بنائے جاتے ہیں تو بورڈ کیوں نہیں لگائے جاتے اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا تاکہ کم از کم جس کو جو کیوریز ہیں جس نے جس دفتر میں جانا ہے وہ جائے وہ اصل میں ان کا مقصدی بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہاں پر کوئی عام جو ہے عوام پہنچ نہ سکے وہ یہ آئی نہ سکے کوئی بورڈ نہیں لگائے ہوئے سوائے کچھ چند جو ہے وہ میکموں کی جانب سے کچھ چھوٹی سی تختی لگائی ہوئی ہے کسی نے کیا لگائے ہوئے باقی جو مجموعی طور پر جو ہے وہ کسی دفتر نے اس طرح سے کوئی جو ہے بورڈ نہیں لگایا ہے بورڈ لگائیں گے تو عوام کی سہولت کے لیے وہاں پہ بھی اس طرح سے چھپکے بیٹھے ہوئے کہ کوئی کام نہیں کرنا ہے اسکول ایجوکیشن کے چار میکمیں جو ہیں وہ بھی بنگلوز میں ہیں سکول سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس کو سیف کا جاتا ہے سندھ ریفارم یونٹ ہے ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ ایولیشن ہے اور سندھ بیسک ایجوکیشن یہ چار دفتر ہیں جو ان کے جو ہے پرائیویٹ بنگلوز میں حاصل کیے ہوئے ہیں شہید بینظیر بھوٹو ہاؤسنگ سیل جو ہے وہ بھی اسی طرح سے پرائیویٹ بنگلوز میں میکمیں انٹی کرپشن کے جو ساؤس اور ویسٹ زون ہیں وہ بھی پرائیویٹ بنگلوز میں پرائیویٹ ایمارتوں میں حاصل کیے ہوئے ہیں سندھ فوڈ آتھارٹی جو ہے ان کا دفتر بھی اسی طرح سے پرائیویٹ جو ہے وہ بنگلوز میں انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے کئی اس طرح سینگڑوں جو دفاتر ہیں جن کے نام بھی ہم گنوا دیں تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا کہ انہوں نے اس طرح سے کلیفٹن ڈیفینس اور پی سی ایچ میں دفاتر حاصل کیے ہوئے ہیں میکمہ پلاننگ انڈیولیمنٹ کے کئی اسے جو میکمے ہیں جن کو پتا بھی لوگوں کو نہیں ہوتا ہے کہ کون سے میکمے ہیں وہ وہاں پر قائم کیے ہوئے ہیں اور عوام کوئی پہنچ سے بالکل دور ہے زاہد ایک رفلی سا اگر ہم ایسٹیمنٹ لگائیں تو یہ جو بنگلے ہیں ان کا سالانہ کتنا کرایا جاتا ہے اور جس حساب سے یہ کرایا جاتا ہے اگر حکومت چاہتی تو کیا ان پیسوں میں دفاتر خرید نہیں سکتی تھی تو اتنی بھاری رقم جو ہے وہ قرائے کی مد میں کیوں دی جا رہی ہے بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ اگر یہ سنجیدہ ہوتے اگر یہ سمجھتے کہ اس طرح سے جدرین پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ صرف کسی نے کسی بیلڈنگ میں کوئی فلیٹ ان کو لے کر دے دیں تو بھی تمام حکموں کے پاس اپنی اپنی اساسیں موجود ہوتے اس وقت تک تو کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور تقریباً کم سے کم بھی ڈیفینس کے ایریا میں کم سے کم کرایا بھی کوئی دس لاکھ سے کم کوئی ان کو بینگلیو گلفٹن میں نہیں ملتا ہے اگر اس طرح سے ہم سال کا بھی کرایا جو ہے کاؤنٹ کرے تو کروڑوں میں ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک سال کے اندر ہی جتنی پیسے ہیں وہ ان کو ایڈوانس دے کر ایڈوانس دیتے بھی ہوں گے تو دے کر وہ اپنی پراپرٹی بھی خرید کر سکتے تھے مگر بدقسمت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے سوچنے کہ جب ان کے پاس کوئی فرصت ہو جب یہ بابو وہاں سے ائر کنڈیشنز روم یا ان کوٹھیوں سے باہر نکلیں گے جب لوگوں کے لیے سوچیں گے تب اس طرح سے معاملات ہوں گے جب لوگوں کے لیے سوچنا ہی نہیں ہے ہمیں تو ہس ہی آتی ہے ہمیں تو تاجب ہوتا ہے کہ وزیرالہ ہاؤس ویسے بھی تو چمچے ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر وزیرالہ ہاؤس کے چمچے خریدنے کے لیے بھی جو ان بجیٹ وہ ڈبل سے ٹرپل کی جاتی ہے تاکہ ان کو آسانی ہو سکے ان چمچوں کی خریداری میں تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومت کی نیت تو ہو کرنے کے لیے حکومت جب سوچے گی کہ ان کے صرف ہیلیکاپٹرز ان کو چاہیے ان کو ایاشی کے لیے بینگلوز چاہیے تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے ایک جو دفتر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے لیے ایک طرف مالی مشکلات کا رونر ہوتے ہیں اور ظاہر کوئی چیک انڈ بیلنس کسی قسم کا ابھی تک سامنے نہیں آیا کوئی نہیں ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو ہے انڈومنٹ فنڈ رسٹ کے نام سے کوئی دس پندرہ سال سے ادارہ قائم کیا ہوا ہے وہاں پر ریٹائیڈ عدیب دانشور جو اپنے ان کے منظور نظر تھے جو مختلف محکموں سے کوئی ریٹائر ہو گئے ان کو بٹھائے واہے اور اس کے سربراہ کی حالت ایسی ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں پاتے ہیں مگر اس وقت تک وہ اسی ادارے کے سربراہ ہیں اور کوئی کام نہیں کرنی ہے ان کام صرف بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو آساری قدیمہ کی جو امارتیں ہیں ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے مگر جو وہ مینٹین کرتے ہیں دیکھا جاہاں بلکل ایسے ہی ہے اگر اس طرح سے محکمیں چلتے رہے اور کرونوں کے حساب سے وہ قرائے کی مد میں دیتے رہے تو عوام کا کون سوچے گا ناظرین کراچی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ قرائے کی مد میں ہر سال پچپن لاکھ روپے حاصل کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محکمہ بھی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہے تو پھر تحقیقات کون کرے گا عوام کوئی سوالے سے سوچ نہ ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ اہم مسائل کے ساتھ آپ کی قدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے اللہ حافظ